اسلام علیکم یہ سنڈے کے دن اور سنڈے کے دن میرے لئے بہت زیادہ ریلیکسنگ ہوتا ہے کیونکہ آدھا کام میں کرتی ہوں آدھا ماس کرتا ہے تو بس سمجھ لیں وہ جو دن ہوتا ہے میرے لئے اید کا دن ہوتا ہے اور اب دیکھیں یہاں پر میں کپکس بنا رہی ہے وہ پیچھے براؤنیز کے ساتھ لگا ہوئے فائٹ کرنے اسے براؤنیز نکل نہیں رہی ہے پتہ نہیں یہ براؤنیز کی آج سائیڈز تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی تھی لیکن وہ نہ تھوڑی سی کرکری سی لگتی ہے اتنے مزے کی لگتی ہے نا کیونکہ میں خود بھی کھاتی رہتی ہوں ساتھ آرڈر کی کوئی بھی چیز ہونا اس میں سے میرا پیس تو ضرور نکلتا ہے تو براؤنیز میں لازمی نکالتا ہے باقی تو ہر چیز دل بھراو ہوتا ہے لیکن براؤنیز کبھی کبھی بنتی ہیں تو وہ دل کرتا کھانے کا میرا پیس بھی کپکککککککککک کٹ میں نے وہ شاہدی تھی۔ تو نہیں کسکلٹ نہیں بھ Gerols گركم پیس تھی میں ، ٹرپwid بھراو لازم کٹککک بھی ، ہمرفششل کرتا ہے جب میں کپکککککککککککک کٹکک کٹکک پہ رہی تھا فششل کرتا ہمیارون پر میں دل کے ہر چیز ہی میری پoupابچانک دارا ہے چیز ہم نے خوششک کاری سے تاکیا کرتا ہے اچھا براونیز پر نا فلیکس بڑے مزے کی آئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو تکھاؤں گی بہت پیاری لگ رہے تھے اور فلیکس پتہ ہیں ہم لوگوں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھے نا فلیکس کا باتیں ہیں جب آپ کا نا چولا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تیز ہو جائے سے ہم لوگ لو آنچ پر بناتے ہیں نا بیکنگ وغیرہ لو آنچ پر ہوتی ہے لیکن براونیز کے لیے نا لوگ سے تھوڑا سا اوپر رکھنا پڑتے ہیں تاکہ نا ہیٹ ملے ہم لوگ پتیلے میں بیکنگ کرتے ہیں تو میرے فلیکس آتے ہی نہیں تھے تو اس کا یہ پھر ہم لوگوں نے نا ایک دو بار ایسا ہوا کہ ہمارے نا گیس آتی جاتی تھی سردیوں میں تو چولے نا ہمارے تیز ہو جاتے تھے تو اس دن نا ہماری فلیکس اچھے بن گئے تھے تو اس سے ہمیں یہاں اس چیز کا علم ہوا کہ جب چولہ تیز ہونا کیونکہ براونیز کے اوپر فلیکس آنے کے لیے اوپر سے ٹیمپریچر لازمی چاہیے تھے جو اوون سے ملتا ہے صرف تو میں اتنی پریشان ہوتی تھی کہ میرے فلیکس کیوں نہیں آتے ہیں تو اس کی پھر ریزن پھر ہمیں یہ پتا چلی کہ پتیلے میں نیچے سے ہیٹ لگتی ہے اوپر سے نہیں لگتی ہے اس وقت سے فلیکس نہیں بنتے ہیں لیکن جب ٹیمپریچر زیادہ ہونا تو ہیٹ نیچے سے پھر اوپر بھی چلی جاتی ہے تو اوپر سے پھر اس کے فلیکس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح فلیکس بنتے ہیں مجھے ایک بار پہلے بھی کمنٹ میں ایک لڑکی نے آئی تنگ سبت بولا تھا کہ میرے پتیلے میں فلیکس نہیں آتے میں نے ان کو بولا تھا میرے بھی نہیں آتے تو اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی کیونکہ یہ ریزن ہوتی ہے میں بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ شاید میں براؤنی سی اچھی نہیں بناتی اس لیے فلیکس نہیں آتے لیکن یہ ریزن جب پتیلے میں بھی اچھی بننا شروع ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ شاید یہ ریزن ہے تو اب یہ بھی میں آپ لوگ سامنے یہ رکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو جو چیز میں اپنے ایکسپیرینسیں سیکھتی ہیں میں آپ لوگوں کو لازمی بتاتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے اپنی آدھی سے زیادہ بیکنگ اپنے اپنے ایکسپیرینسیں سیکھئے یوٹیوب سے بھی میں دیکھتی تھی میں نے کوئی کورس نہیں کیا مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا تھی میں نے کسی بیکر سے آج تک کوئی ہلپ نہیں لی کیونکہ مجھے پتا تک کسی نے رپلائی نہیں کرنا تو میں نے جو سیکھے نا خود سے سیکھے اپنے ایکسپیرینسیں سیکھے کچھ مالز نے سکھایا ہے تو بس یہ کرتے گا تھے ہم دونوں بہن بھائیوں نے اپنا خود کا ہی کیا ہے ہم لوگ نے ابھی تک کسی سے ہلپ نہیں لی ہے کیونکہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے بس یوٹیوب سے ہلپ لی ہے ہر چیز کی میں آپ کو بتاؤں میرے پاس فون آئے تھا سیکنڈ یئر میں مطلب کہ اس سے پہلے امی مجھے لے کے نہیں دیتی تھی کہ تمہاری پڑھائی ہے میں نے پری میڈیکل رکھی تو اس کی وقت میں فسی بھی تھی تو امی کہتی تھی نہیں تمہارے فون سے تم ڈائیورٹ ہوگی تمہارا مائنڈ جو ہے نا ادھر گندگی کی سائٹ پہ جائے گا اس لئے نا میری اممہ جو ہے نا ایکسٹرا ایکسٹرا جو کہتے ہیں نا وہ فکر کرنے والی بہت ہی اوپر تو میڈیکل رکھوا لی تھی تو بچی فس کی تھی اس وجہ سے بھی تو سیکنڈ یئر کرنے کے بعد میرے پاس فون آئے تھا پتہ نہیں آتے ساتھ ہی نا میں بیکنگ کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گئی تھی میں لائک نا آج بھی میں جب تک تین چار ویڈیوز دیکھنا لوں جن بیکرز کو میں فالو کرتی ہوں تو مجھے نین نہیں آتی ہے میرے ساتھ عجیب نشہ نہیں ہوتا ایک چیز کا وہ حساب ہے میرے ساتھ آج بھی حالانکہ آپ کو پتہ ہے پانچ سال گزر چکے ہیں میری ایف ایس ای کو تو مطلب کہ ایک آپ کا جنون ہو نا جس سائٹ پہ پتہ نہیں وہیں سے ہی شاید مجھے کوکنگ کا شروع چڑھا تھا ورنہ تو میں کوکنگ سے بھاگتی تھی مجھے پوپو کہتی تھی کہ میں کوئی بیکنگ کا چینل لگاتی ہونا تو یہ کہتی ہے کہ نہیں کوئی ڈراما لگائیں تو وہ بھی میں سے اتنی تنگ تھی کہ پتہ نہیں یہ کچھ بنانا بھی سیکھے گی کہ نہیں اس نے سائز زندگی ڈراما ہی دیکھنا ہے اور میں کہتی ہوں آج پوپو ہوتی تو کتنی خوش ہوتی پوپو کہتی تھی عریبی کچھ کر لے کچھ کر لے تو آج بہت دیکھتی کیونکہ نا جب پوپو فوت ہوگی تھی اس کے بعد میرا لائک میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو مجھے آج بھی ان کی کمی اتنی زیادہ فیل ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتی میں کہتی ہوں میرے گھر والوں سے بھی زیادہ وہ خوش ہوتی تو میرا یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کرنے پر آئے تو انسان اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے تو یہاں میں میں نے بہت زیادہ لوگ جب سے میرے پاس میں سوشلی ایکٹیو ہوں میں نے بہت زیادہ لوگوں نے لوگ آئے ہیں تو وہ لوگ نا ڈیپینڈنٹ ہیں وہ لوگ اگلے پر ڈیپینڈنٹ ہیں کوئی آئے گا ہمیں سکھائے گا ایون مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی انسٹیٹوٹ سے آپ نے کورس وغیرہ کیا ہمیں بتائیں ہم بھی کریں گے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں میں نے کہ میں نے کہیں سے بھی نہیں سکھائی تو سارا کچھ خود ہی پریکٹس میں میں نے کبھی یہ بھی شوک بھی نہیں تھا کہ میں بزنس کروں گی میں تو بس ایسی گھر میں میرا دل کرتا تھا میں کریم کو وپ کروں اس کی سٹیفنس دیکھوں مجھے بس اس چیز کا شوک تھا بس شوک کا بزنس اب بدل جائے گیا تھا مجھے تو کبھی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی کچھ ہوگا تو میرا جو ہے نا ساری اس کے پیچھے خود ہی محنت ہے ورنہ کون اتنے مہنگے کورسز کریں میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے تھے جو سمبل بات ہے میں کھری بات بولتا ہوں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہوتی ہے باقی یہ جو کبکہ کٹوپر بناتے ہیں میں فوننٹ کے اوپر بناتے ہیں یہ بلیک فوننٹ ہے اور فوننٹ جو ہے نا میں صرف وائٹ بلیک اور ریڈ بائے کرتی ہوں اور باقی جو کلرز ہوتے ہوں میں وائٹ کے اندر ہی کلرز ڈال کے میں خود ہی بنا لیتی ہوں اس کے علاوہ باقی جو اس کے اوپر رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے نا وہ بھی فوننٹ سے ہی ہوئی ہے وہ بیک ہاؤس سے میں نے اس کو مول دیا تھا بلکل منیموم سائز جو ہوتے ہیں الفابیٹ اس کا ہے اور یہ روزز میں اس لئے دکھا رہی کیونکہ نا کریم جو ہے نا یہ تھوڑی سی وہ تھی اتنی زیادہ سٹیف نہیں تھی تو اس سے نا روز بہت پیارے بن گئے تھے اور یہ جو تھا نا انہوں نے کسٹما نے بیمنٹ نہیں کیوئی تھی تو بلکل اینڈ مومنٹ پر بینے کا کیک بنایا تھا میں بس کپککس بھی اویلیبل نہیں تھے تو اگر اویلیبل نہ ہونا تو میں ایسے لیئرڈ والے کپککس بنا لیتی ہوں ان پنک والے لائنرز میں یہ تو پہلے سے بیک تھے یہ والے نہیں پیک تھے تو اس طرح میں نے پنک والے لائنرز میں بنا دیا تھے سمپل سا تھا ان کو چاند شیپ میں چاہیے تھا سارے ڈیزائننگ وغیرہ اور یہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا ون پاؤنڈ کیک بن گیا تھا تو بس اس کی جو ہے نا اوپر کی ڈیگوریشن وہ بس میں تھوڑی بچا بچا کے میں اس کی پیکنگ کر رہی ہوں تاکہ وہ اوپر سے خراب نہ ہو اور اس کے بعد یہ دوسرا پیک کر دیں گے یہ بھی میں نے آٹھ ہنچ کی بیس پہ میں نے بنایا ہے ایک کیک اور جو ڈگری ہے نا وہ امبوسر پڑا ہوا تھا ایک ڈگری کیپ جو ہے تو اسے میں نے ڈگری کیپ کٹ کر لی اور جو ڈگری کا جو پیپر ہے نا وہ میں نے خود ہی بنا دیا تھا ہاتھوں سے اور اس طرح یہ بن گیا تھا مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا وہ ٹاپ پر